یا ہائیلی ایکٹیو میمبر جنہوں نے دین کے لیے بہت محنت کی جنہوں نے کالی صاحب کی بہت سپورٹ کی اور ان کو اپنا پلات فورم دین کی خاطر ہمیشہ کھلا رکھا جب آپ نے تجویر پر آئی تو سب سے پہلے ملک خالد صاحب تھے نہ صرف انہوں نے وقت دیا لیکن انہوں نے اپنا گار بھی دیا کہ آپ یہاں پر آئیں اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خوش ہے کہ اتنا کام ہو رہا ہے اس علاقے میں تو میں ریکویسٹ کروں گا ملک صاحب you are a highly analytical critical personality who has seen a lot you have been with people of different calibres i want to know your feeling and you're after being here how you feel towards Al Jannet Institute جزاکاللہ خیر نعرے تکبیر نعرے رسال عزواللہ عزواللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے گھر بلایا اور یہ جو عظیم انشان محفل جو رکھی آپ نے میں تو اپنے آپ کو بدقسمت سمجھوں گا کہ جتنا میرا کاری صاحب کے ساتھ تعلق ہے یا واسطہ ہے یا جس دور سے میں جب یہ نینے آئے تھے تو جیسے آپ نے بھی ان کی سنسیریٹی کا ذکر کیا تو یہ پہلی دفعہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنا جو اعظار کرسکوں کہ جب یہ نینے اس ٹاؤن میں آئے لیبریج روڈ مسجد میں تو میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کے آواز سنی فجر کے ٹائم جب ہم نماز پڑھتے تھے تو وہ میں بڑا سکون ملتا تھا تو میں نے کاری صاحب سے ریکویسٹ کی کاری صاحب اس طرح میرے بچے ہیں تو خائنلی اگر آپ ان کی رانمائی فرما دیں تو انہوں نے مجھ سے پتہ پوچھا میرے گھر تشریف لائے اب ہاری کا ہوتا ہے کہ بندہ پوچھتا ہے کہ اس کا حدیعہ یا کوئی چیز یا کوئی مطلب اپنے لحاظ سے یقین کریں کہ انہوں نے بولا کہ ملک صاحب کہ جو آپ کا طبیعت کرے یہ میں فیس بھی لیلہ بھی پڑھا سکتا ہوں سارا کچھ کار سکتا ہوں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے میرے پاس اب یہ میرے پہلی نیوز تھی بریکنگ نیوز جس کو بولتے ہیں ان کی سنسیری پیٹی کہ ایک بندہ نیا آیا ہے ٹاؤن میں نیا ہے لاکے میں نیا ہے کوئی سوچ سا فور انکم بھی نہیں ہے تو جو بھی تھا میں نے مطلب جو بھی میری حصیت تھی اس کے مطابق بالکل جانئے کہ ٹوکن آپ کہہ لیں تو الحمدللہ سلسلہ چلتا رہا ٹائم گزرتا رہا ان کی جو سنسیریٹی تھی وہ میں دیکھتا رہا جو ان کو فکر تھی یا لگن تھی اب آرے کے بندہ آتا ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میں تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا مثلا آپ نے ایکسپینیس کچھ ہے کریٹیکلی بھی کہا ہے تو میں اس لحاظ سے چاہتا ہوں کہ آپ کو مزید آپ کو واضح کر دوں تو جو سیچویشن تھی یعنی کہ ہمارے بہت بڑے ادارے بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ الجنت انسٹیٹویٹ کے اس وقت پچیس جالباً کمو بیش میرا خیال ہے پچیس ویکنڈ کے ملا کے فوٹی ویکنڈ کے ملا کے فوٹی اب یہ بندہ ہے جس کے پاس چھت بھی نہیں ہے کوئی جگہ بھی نہیں ہے یعنی کہ کاروانچ چلتے چلتے جب یہ میں نے کہا کہ جب بات ہوئی ہماری شروع کرنے کی تو میں نے کہا گروف صاحب ان کو بولا کہ میں نے کہا یہ میرا گھر موجود ہے آپ اگر عیدت سے شروع کر لیتے ہیں آپ میں اس طرح کر لیتے ہیں یا یہ والی سیچویشن اس موقع پر میں خاص طور پر لیٹن مسجد انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہیرے کی قدر کی اپنی جگہ ان کو مہیا کی اور آج یہ دیکھ رہیں کہ یہ بچے کن کے ہیں والتن سلو کے ہیں ٹھیک ہے اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہے وٹیور جو بھی ہے یہ میں کہوں گا کہ ہمارے لیے کتنا ایک عمریبل مقام ہے اور خوشی کا کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی اس کے پاس کوئی ایک صرف نام ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایک اگزیمپل ہے آپ ملینز کے پراجیکٹ بنا لیں ملینز کی بلڈنگ کھڑی کر لیں میں یہ دعوتاً یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک میرا نالج ہے کہ شاید ہی جو تھرو آؤٹ بچے پڑھ کر ایک استاد سے ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر مختلف کہ کوئی بچہ ایک جگہ سے شروع ہوئا ہے دوسری جگہ گیا ہے پھر تیسری جگہ گیا ہے چھے آٹھ چار جگہ سے پھر کے گھوم کے تو جب دستار بندی کی پاری آتی ہے تو ہم یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے یہ ہم نے کیا ہے تو میں تو مسئلن اب تک جو حال ہوتا ہے بندہ میں تو فیوچر میں بھی یہ دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ جو ایسے سنسیر لوگ اور جو ہماری کیومنٹی میں یہ ہماری کیومنٹی کا احساسہ ہیں اور جو لوگ سنسیر ہوتے ہیں کاری صاحب یہ میں آپ کی نظر کروں گا کہ یہ جو لوگ سنسیر ہوتے ہیں ان کو سنسیر استاد بھی مل جاتے ہیں اس موقع پر میں سید جو بلال حسن شاہ صاحب کے والد محترم ہے سید حسن اکتر شاہ صاحب ان کو بھی میں بلانا نہیں چاہتا کیونکہ ان کی بھی جو گائیڈنس ملی جو ان کی رانمائی ملی اور خاص طور پر مجھے جو ان کی محبت جو ان کی رانمائی ملی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو آپ کی سنسیرٹی حاجی صاحب آپ کو قدرتی بھال صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ سنسیر ہوتے ہیں ان کو سنسیر ان کو بڑی ٹیم کی ضرورت نہیں ہوتی بڑے سرمایے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ ایکزیمپل ہے پورے لاکہ کے لیے یہ ایکزیمپل ہے بلکہ ابھی ہماری مختلف گروپوں میں ایک بحث ہو رہی تھی کارگردگی پر لوگوں کی پر کہ دیکھیں کہ ہم اپنے ادھر یوت تھا ہمارا جو یہ ہمارا فیوچر ہیں اب یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے پتا ہے میں اس افسوس کے ساتھ کہ میری انگلیش لینگویج نہیں ہے کہ میں بچوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتا لیکن اگر یہ بچے آج آمین پر توجہ نہ دیتے یا آج آمین کی یہ ہاتھ نہ پکڑتے تو میں آپ کو خاص طور پر یہ نہیں کہ میں کسی وہ چاپلوسی کا آپ کو پتا ہے کہ میں اس معاملے میں کتن بھی کسی کا بھی جو غلط ہوتا ہے میں ٹرائی کرتا ہوں کہ جترے مرضی اس کے حسانات میرے پر ہوں جو غلط ہو میں وہاں پر کیونکہ قبر میں نے اپنی میں جانا ہے جو مرضی جو کوئی سوٹا رہے کہ جو آپ کی سنسیریٹی ہے آپ کی جو گائیڈنس ہے جو آپ کی محبت ہے نہ کہ ان کے لیے پوری کمیونٹی کے لیے ابھی ہم آپ کے ساتھ جب اتر گئے ہوئے تھے وہ جو میں نے جو نابینہ ادارہ تھا جو ان لوگوں کی محبت میں نے دیکھی جو آپ کے والد صاحب کا میں نے ادھر پہلی دفعہ سپیچ سنی کہ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ اس فیملی میں ماشاءاللہ اتنے انمول ہیرے بھی ہیں جو کہ میں پہلی دفعہ سنا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سنسیر لوگوں ان کو سنسیر ٹیم بھی مل جاتی ہے تو میں آپ زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتا جو کہ یہ دوست ہیں آپ نے ان کو آگے ایکسپلین کر دی ہے تو یہ ہمارے چودری شباز صاحب آئے ہوئے تھے تو میں یہ اپنے پوری ٹیم کے ساتھ آئے ہوئے تھے یہ پچیس کے ستائیس جنہوں نے یہ ڈگری لی ہے اس ایج میں تو وہ سارے آج چاہتے ہیں وہ گومنے کے لیے تو میں نے ان سے سپیشل ریکویسٹ کی جا رہے تھے میں نے کہا تھا کہ آپ آئیں ہماری بھی ایک ٹیم دیکھیں جو ہم نے بھی سٹارٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب ساتھیوں کو جو بھی اس کے ساتھ ہیں علوی صاحب خاص طور پر آپ بھی آپ بھی ماشاء اللہ بڑی کوششیں ہیں تو میں چاہوں گا جناب آپ شیخ صاحب تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا جرطہ فرمائے جتنے بھی لوگ ہیں تو بہت گوشش